بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹوریکل ورڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم بیان نبوت حضرت دعود علیہ السلام کا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام یہود ابن یاکوب کی اولاد میں سے ہیں جب تخت پر بیٹھے اس کے چالیس برس بعد ان کو پیغمبری ملی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی کہ کوئی بادشاہ ان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کر ہمارے بندے دعود کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف ارجو کرنے والا تھا ہمارا ہی ذکر بجالانے والا تھا دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کی حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دعود تحقیق ہم نے کیا تجھ کو خلیفہ زمین میں پاس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفساتی کی پیروی مت کرو اگر تم نے ایسا کیا یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گا خدا کے راہ سے اللہ تعالیٰ کے اور ایسا خوش آواز کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تھے ان کی خوشحالی سے بہتہ پانی بھی تھم جاتا تھا ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بیتر الہان کے ساتھ پڑھ سکتے تھے ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وہوش چریند تیور پرند جمی نور ہوا پر زمین پر کھڑے ہو کر سنتے اور پھر سنکر بے ہوش ہو جاتے اور درختوں کے پانی پیتا زدے ہو جاتی اور پتھر موم کی ماند ہوا جاتے تھے بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے سب کے سب دعوت کی تسبیح پڑھا کر تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہاڑ والے جنور عجو سے پڑھو تسبیح کرو اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی بعض تواریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ مترجم نے اپنے متعلق خاص میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ تورہیت اور زبور میں زیادہ تر مسائلی عمرو نہیں وعید وعید کی آئی ہیں طریقہ عبادات کے کم مذبور ہیں اور زبور پڑھتے وقت حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز تقریباً چالیس فرسنگ تک پہنچ جاتی تھی اس آواز سے کافر بے لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک موجزہ تھا اور دوسرا موجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیاں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوٹے ہی لوہا پگل کا نرم ہو جاتا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ قرآن مجید اور حدیثوں میں بھی ملتا ہے جو بندر کی صورت میں بدلنے والی قوم کے بارے میں ہے اس واقعے کی تفصیل مدجزہل ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک گروہ سے متعلق ہے جو اللہ کی نافرمانی اور احکام کی خلاف ورزی کر رہا تھا یہ لوگ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور انہیں اللہ کے حکم کی طرف سے ایک خاص حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک حکم نازل کیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کھیلیں لیکن ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور ہفتے کے دن بھی شکار کھیلا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ان کے لیے مچھلیوں کے شکار میں خاص بنایا تھا اللہ کی عذاب نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک عذاب میں مبتلا کیا اس عذاب کے تحت ان لوگوں کو بندر کی صورت میں بدل دیا گیا یہ تبدیلی ان کی نافرمانی اور گناہوں کی سزا تھی یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی واقعہ ہے قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر صورت العراف میں موجود ہے اور یاد کرو جب ان سے پوچھا گیا کہ ہفتے کے دن تمہارے لیے مخصوص ہے تو ہم نے کہا کہ تمہارے ان عامال کی وجہ سے جو تم کرتے ہو ہم تمہیں بندر بنا دیں گے سبق یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پیغام تھا کہ اس کی نافرمانی کی نتائج کیا ہوتے ہیں اور یہ کہ اس کے احکام کی پابندی بھی ضروری ہے اس واقعے میں قوم کے افراد کی بندر کی شکل میں بدلنے کی سزا دی گئی تاکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ سبق سیکھ سکیں یہ کہانی ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں سخت عذاب آ سکتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی کرنا ضروری ہے موسیقی 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 موسیقی